چھانا پورا میں اس وقت میں موجود ہوں پولنگ بوت کے سامنے اگر سب سے زیادہ یہاں پر ووٹ جو ہے باقاعدہ طور پر پڑ رہے ہیں اس وقت اگر دیکھیں تو بھیڑ لائنوں کتاروں میں جو ہے لوگ اس وقت پولنگ بوت کے باہر بھی کھڑے ہیں اور کہیں کہیں اندر بھی باقاعدہ طور پر موجود ہیں یہ تصاویر آپ کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے چھانا پورا کی جو عوام ہیں وہ کس طریقے سے ووٹنگ میں حصہ لے رہی ہے حالانکہ یہ بہت بڑا میدان ہے اور یہاں پر کئی سارے جو ہے لوگ ابھی تک آ کر ووٹ ڈال رہے ہیں فیلحال کی بات کریں سرداروں کی بات کریں یا پھر مختلف عام شہری جتنے بھی یہاں پر کشمیری رہتے ہیں یا پھر کشمیری سردار جی رہتے ہیں مختلف لوگ جتنے بھی رہتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ کوشش کریں گے اور جانیں گے ان سے کہ آخر کار کس طریقے سے بدلاؤ کے لیے چھانا پورا اس وقت جو ہے جتنا بھی چھانا پورا کے لوگ ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں تو فیلحال کے طور پر جس طریقے سے ماحول بنا ہے سب سے پہلے پورا دکھا دوں آپ کو کہ کیا ماحول بنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصاویروں میں چھانا پورا میں کیا کچھ حال ہیں فیلحال کے طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا حجوم کس طریقے سے جمع ہے تو فیلحال کے طور پر کل ملا کر اگر بات کریں تو کس طریقے سے اس وقت ڈیولوپمنٹ کے لیے کام کیا جائے گا وہ دیکھنے والی بات ہو ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے چھانا پورا میں یہ بدلاؤ دیکھتے ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اسے جی کیسا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت ماحول کیسا چل رہا ہے اورال کیا سچویشن بنی ہے سچویشن بہت اچھی ہے کیونکہ ایک نیا ووٹر سامنے آ رہا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالنا کافی ضروری ہے کیونکہ ووٹ جو ہے یہ مستقبل تائی کرتا ہے اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں کا نوجوان جانتا ہے کہ ان کو کون کل رہبری کر سکتا ہے کون ان کے حکمرانی کر سکتا ہے اسی وجہ سے وہ لوگ اسی انسان کو چنیں گے جو کل کو جا کے گراؤنڈ پہ ان کے کام دیکھیں ان کے مسئلوں مسائلوں میں آگے آئے اچھا آپ سے ایک اور سوال رہے گا جو نئے ووٹر ہیں نئی شناخ جو آ رہی ہے کیا لگتا ہے دیموکریسی پہ کتنا بھروسہ جتا رہے ہیں دیکھیں دیموکریسی پہ تو ہر کسی کو بھروسہ ہے جتا بھی رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نوجوان اس وقت سامنے آ رہا ہے نوجوان ووٹ ڈال رہا ہے کیونکہ نوجوان کو پتا ہے کہ میں نے آگے اپنا فیوچر سکیار کرنا ہے اس لیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر زیادہ آپ کو نوجوان ہی دیکھے گا اچھا بدلاؤ کس طریقے کا لوگ اس وقت چاہتے ہیں کیا انیلائز کرتے ہیں آپ کے ڈیولوپمنٹ کے طور پر بدلاؤ یا پھر سنٹیمنٹل کے طور پر بدلاؤ کشمیر مانگ رہا ہے دیکھیں کشمیر میں آپ کو سب سے بڑی جو پرابلم ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کی پرابلم ہے نوجوان اس لیے سامنے آ رہا ہے کل کو جا کے اس کا فیوچر سکیار ہو نوجوان پڑ لکھ کر دن بر سوتا رہتا ہے اس کے پاس کام نہیں ہے اس کے پاس ڈگرییاں بہت ساری ہیں لیکن وہ ڈگرییاں اس کے کمرے تک ہی بیبودھ ہیں آپ دیکھیں ہمارے نوجوان اس وقت سٹرس میں ہیں انزائیٹی میں ہیں ڈپریشن میں ہیں لیکن اب نوجوانوں نے یہ چنا ہے کہ اس بار وہ اسی امیدوار کو آگے لائیں گے اسی امیدوار کو چنیں گے جو کل کو جا کے ان کی رہبری کر سکتا ہے ان کا سوچ سکتا ہے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ ہر بہن چکے وقت دینے کے لیے تو کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ جڑیں آپ سے بات کریں گے جی بات کریں گے آپ بات کریں گے آپ آپ بات کریں گے جی کیا لگتا ہے کس طریقے کا بدلاو اس وقت چھانپورا میں وہ ڈالا آپ نے ہاں وہ ڈالا تو کیا لگتا ہے بدلاو آئے گا کیوں نہیں کون کون سی پریشانی اس وقت کشمیر میں ہے ہر ایک پریشانی ہے ہر ایک جوان جوان کو گھر میں بیٹھے ڈگری کر رہے ہیں اس کے بعد بھی گھر میں بیٹھے وہ کیا کرے گے جس کو یہ ڈگری بیٹھے کچھ کام نہیں ملے پتھر اٹھانے کے لیے مجبور ہوتا ہے مجبور ہوتے ہیں پتھر اٹھانے کے لیے لوگ جن کے پاس ڈگریوں وغیرہ ہیں مجبور کام نہیں مل رہا مجبور گلت کام کریں تو بھی کرے سکتے ہیں کر دے کرے اس لیے ہم یہ پروگرام دے رہے ہیں ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے پہلے سے کہیں زیادہ ووٹنگ یہاں پر ہو رہی آپ کو لگتا ہے لوگ حصہ رہے رہے ہیں ووٹنگ میں پہلے سے زیادہ ہاں ہاں جی پہلے سے زیادہ بروسہ ہے آپ کو اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ فیلحال کے طور پر یہ تصاویروں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں کہ کس طریقے سے اس وقت ماحول بنا ہوا ہے مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو آپ تک ضرور پہنچائیں گے دیکھتے رہے ہیں تا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ